اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتطم من لسانی یفقہ قولی منتخب احادیث اکرام مسلم مسلمانوں کے حقوق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا میرے پیارے بیٹے جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا ترمزی حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ السر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس گھر والوں کو سلام کرو اور جب گھر سے جانے لگو تو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو مسنف عبد الرساق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی مجلس میں جائے تو سلام کرے اس کے بعد بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے پھر جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو پھر سلام کرے کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے بڑھا ہوا نہیں ہے یعنی جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے ترمزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں بخاری یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مظلوم ہے ان کی مدد فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے جو بیمار ہے انہیں صحت کلی عطا فرمائیے جو قرض میں ہے ان کے قرضوں کو ادا کرا دیجئے یا اللہ آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے یا اللہ ہر خیر کی چیز میں برکت عطا فرما دیجئے یا اللہ ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجئے یا اللہ اپنے حرام سے ہمیں بچا لیجئے یا اللہ اپنے غیر سے بینیاز کر دیجئے برحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم